اسلام علیکم ایڈوانس اگری سلسلس بھی آج ہم آپ کو سویٹ لائم یا جسے ہم مٹھا کہتے ہیں اس کے بارے میں آگائی دیں گے نظرین آپ جانتے ہیں کہ جو مٹھا کا پھالدار دراخت ہے یہ ترشاوہ پھلوں میں سے نکڑ آور ترین پھالدار دراخت ہے جس طرح باقی ترشاوہ پھال ہیں جیسے شکری مصمبی یا اس کے علاوہ کنو وغیرہ ہیں تو اسی طرح مٹھا جو ہے یہ بھی ایک قصہ میں ترشاوہ پھلوں کی مٹھا ہے پچھے سال اس کا باقی سارے جنہیں بھی ہمارے ترشاوہ پھال ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہا ہے تو اس کے ایک منگ جو ریٹ منڈیوں میں پچھے سال بک ہے وہ چھوٹی سو سے اٹھائیسو روپاہ تک بھی فی منگ ریٹ رہا ہے تو یہ جو مٹھے کا باقی ترشاوہ پھالوں کے مقابلے میں زیادہ ریٹ تھا اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو مٹھے کا پھال ہے یہ گاز کے مہینے میں اترتا ہے تو جب اگست کا مینہ ہوتا ہے تو تب مرکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ روایتی قسم کے جو فال ہیں ہمارے وہ ابھی مرکیٹ میں نہیں آئے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری تشاوہ فال ہیں وہ سردیوں کے شروع میں ہی سٹارٹ ہوتے ہیں تو جب اکتوبر کے مینہ ہوتا ہے تب تقریبا مصمی وغیرہ آنا شروع ہو جاتے مرکیٹ میں باقی کنوں وغیرہ سردیوں کے درمیان اینڈ تک چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ سردیوں کے بعد میں آتا ہے تو جو ہم تشاوہ فال جنہیں ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں آتے ہیں اور اگست میں نہ تشاوہ فال موجود ہوتے تو نہ رویتی فال موجود ہوتے ہیں تو مٹھا اس ٹین تشاوہ فالوں کی کمی کو پوریہ کرتا ہے اور مرکیٹ میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اس لیے اس کی مرکیٹ میں بہت زیادہ دام ہوتی ہے اور کسانی سے کافی اچھے نرکوں پر سیل کرتے ہیں تو جو اگر ہم مٹھے کی پروڈکشن ٹیکلوجی کی بات کریں یہ اس کے سارے جو سال کی نگذاشت ہے یا اس کا جو بھی یعنی خاد کپ دینی سپریہ کپ کرنا ہے کپ پودے لگانے یہ سب وہی ہے جو ہم دوسرے تشاوہ فالوں کے معاملے میں کرتے ہیں جن جس طرح دوسرے تشاوہ فال جائیں جو فروری اور مارچ میں پودے جن کے ہم لگاتے ہیں اس کے علاوہ آگست یا سمر میں ہم پودے لگا دیتے ہیں تو اس کے شیڈول جو ہے وہ تشاوہ فالوں کے لیے بھی ہے لیکن تشاوہ فالوں کا جو فال ہے یہ آگست میں اتر آتا ہے تو باقی جو تشاوہ فال کی اگر ہم اقسام کی بات کریں اس میں مزید بھی کچھ اقسام آ جاتی ہیں جن کو ہم جیسے لوکل مٹھا کا جاتا لوکل پشاوری مٹھا کاغذی مٹھا یہ کہا جاتا ہے اس کی کوئی ریٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو باقی یہ اقسام تو اس کی ساری مٹھے کی جو ہیں جب میں نے کاغذی یا پشاوری بتایا ہے اگر آپ مٹھے کی ان اقسام کی بات کریں جو اس کا تیار کرنے کے طریقے سے وجود میں آتی ہے یعنی کہ جنЕТ طریقوں میں ہم التطیار کرتے ہیں وہ اس طرح سے جو اس کی اقسام بنتی ہیں تین قسم کی بہت زیادہ جو اہم ہیں تو انہوں مٹھے کے تیار کرنے کی بعد کروچ یہ گل sweepتیا جاتا ہے اس کے لاغے داب کی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے داب کا طریقہ یعنی کے جو مٹھے کے پودے ہے اسaroundرے شاہ کو زمین میں دبا دیتے ہیں کچھ مقصود مہینوں میں اور پھر وہ جو مٹی میں جو شاہ ہوتی ہو وہ اپنی روٹ سے جریں بنا لیتی اور ایک الگ سے نئے پودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کے علاوہ اس کا جو پودا ہوتا ہے وہ گرافٹڈ بھی ہوتا ہے یعنی جنہیں دوسرے تشاہب پھل ہیں وہ جو کھٹی کی پنیری ہوتی ہے اس کے جو پودا وجود میں آتا ہے کھٹی کا اس کے اوپر جو دوسری تشاہب پھل ہیں ان کی بھی مقبول ہیں وہ ہمیشہ کھٹی پر گرافٹ کی جاتی ہیں جبکہ جو مٹھا ہے اس کی زیادہ اچھی پیداوار داب آتی ہے جو پسند کی جاری مرگیٹ میں یا تو وہ داب کے طریقے والی یا کلم والی ہے اس کی وجہ یہ کہ جو داب کے طریقے ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جو کلم والا پودا ہے یا کھٹی پر گرافٹڈ پودا ہے مٹھے کا اس کے مقابلے میں داب سے تیار شدہ مٹھے کا پودا ہے وہ جلدی پھار اٹھانے شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم کلم والے پودے کی بات کریں تو اس کی بھی اپنی خوبی ہے جو کلم والا پودا ہے اس کی جو ایج ہے وہ پانچ سال دس سال دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے یعنی اگر میں سال کے طور پر کھٹی پر گرافٹڈ مٹھا ہے وہ ہمارا دس سال چلتا ہے تو جو ہمارا کلم والا پودا ہوگا پانچ سال چال جائے گا تو باقی یہ تو ایک جنرل بات ہے کہ دا والا پودا کیوں مقبول ہے کیونکہ وہ جلدی پھار اٹھا لیتا ہے کلم والا پودا اس لیے مقبول ہے کیونکہ وہ جو ہے اپنا یعنی کہ اس کی ایج یادہ ہوتی ہے پانچ سال باقی جو کھٹی پر گرافٹڈ پودا ہوتا ہے وہ اس لیے پسند کیا جاتا ہے کیونکہ جو پکے علاقوں کے زمین ہیں وہاں پہ جو کھٹی ہے وہ روش شاک کے طور پر زیادہ کمیاب ہے یعنی نیچے کھٹی اور اوپر اس کے پودا اور گرافٹ ہو تو وہ پکے علاقوں میں زیادہ کمیاب ہوتا ہے باقی اگر ہم ریتلی زمین ہیں جو پاکستان میں ان کی بات کریں تو وہاں پہ جو کھٹی پر گرافٹڈ مٹھا ہے وہ کمیاب نہیں ہے کیونکہ جو ریتلی علاقے ہیں وہاں پہ کھٹی کمیاب نہیں ہے زیادہ وہاں پہ روٹس را کے وہ بہت سے کسانوں کو یہ ایکسپینس رہا ہے کہ وہاں پہ مٹھا جو ہے وہ ایزا روٹس راگ بھی کمیاب ہے اور اگر پودے کی شکل میں ہو تو ٹریکٹ کلم کی صورت میں مٹھا ہی لگا دیا جائے تو وہ بہتر ہے اور اگر ہم نے تشاوہ پھلوں کی کوئی اور قسم بھی لگانی ہو تو مٹھے کو روسٹا کے طور پر استعمال کر کے اس کے اوپر اور کوئی بھی تشاوہ پھالا گا گا گرافٹ گارز میں ریتلی زمینوں میں یہ طریقہ زیادہ بہتر رہے گا علمقصار یہ کہ اگر ریتلی زمین ہے تو پھر مٹھا ہم اگر کلم والے لگا لیں تو ایک تو وہ روسٹا جو کھٹی ہے وہ مٹھا ہی ہوگا خود اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایج بھی زیادہ ہوگی تو اگر ہم اس کی نگے داشت ہی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ جیسا ہم باقی تشاوہ پھلوں کے برے سب بتا رہے ہیں تو کیونکہ مٹھا بھی تشاوہ فیملی کا حصہ ہے یعنی سٹرس فیملی کا یہ ایک پارٹ ہے تو اگر جو بھی ہم گائیڈ لائن دے رہے ہیں تشاوہ فیملی کے پھال در درختوں یا بغاد کے بارے میں تو وہ سب جو شیڈول سنانا تشاوہ بغاد ساروں گئے وہی مٹھے کے بارے میں فالو کیا جائے گا البتہ کچھ چھوٹی موڈی چیز ہیں وہ مٹھے کی علاقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اس کا فال کافی زیادہ آگست میں اتر جائے گا تب بھی ہم نے سورا اس کو تب بھی کوشش کرنی جائے کہ جیسے اکتوبر کی مہینہ ہو تب بھی ہم اس کو گوبر کی خال دے سکتے ہیں یعنی کیونکہ باقی جب درخت ہیں وہ ابھی اکتوبر میں ان کا فال جو ہے وہ درست پر کھرا ہوتا ہے تب خالوں کے معاملے میں کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ فال گیر جاتا ہے نہیں کیونکہ مٹھا جو ہے اس کا اکتوبر سے کبھی فال اتار لیا جائے گا تو اکتوبر کی مہینے میں بھی کچھ ہم اس کو خال پرویڈ کر دیں گے باقی یہ ہے کہ جو مٹھا ہے کیونکہ اس کی آندنی جو ہے باقی تشاوہ پھلوں سے کہیں زیادہ ہے پچھلی سال پاکستان کے سب سے مہنگے ترین فروٹس میں سے ایک مٹھا تھا تو اس لیے دیکھیں آپ ایک سمجھیں کہ جب ہم کسی بھی چیز پر اخراجات کرتے ہیں تو ہم اسے حاصل ہونے والے انکم کو دیکھ کے کرتے ہیں تو کیونکہ جو مٹھا ہے ہمارا یہ دوسرے جنہیں بھی تشاوہ پھل ہیں ان سے کمپیر کریں تو ان سے کہیں زیادہ ہے اس کی آندنی ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ باقی تشاوہ بغات کو دے کے نہ کریں بلکہ جو مٹھے کی آندنی ہے اس کو دے کے کریں یعنی اگر مٹھے سے ہمیں زیادہ آندنی ہو رہی ہے تو اس کی ہمیں کام پیداوار پر نظر رکھنے کے بجائے اس پر ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اخراجات کرنے کیونکہ اس کی آندنی بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو رہی ہے یا اگر کوئی اور تشاوہ پھل کا بغاد ہوتا تو میں یہ کیونکہ وہاں پہ ہم ہاتھ سے زیادہ اخراجات کر دیں تو اسے ہمیں وہ آمدنی حاصل نہیں ہوگی تو ہمیں نقصان ہو جائے گا لیکن مٹھا ہے کیونکہ یہ ہمیں ہاتھ سے زیادہ آمدنی سے وصول ہو رہی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر بہتر سے بہتر طریقے سے اخراجات کیا جائیں جنہیں جس سے اس کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ اور ہماری جو آمدنی اس میں اضافہ اس کے لئے یہ ہے کہ جو رویتی قسم کے جنہیں بغاد ان پر جو رویتی کھا دیں استعمال ہو رہی ہیں مٹھے پہ وہ سب بھی شیڈول فالو گیا جائے اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقتاً وقتاً جو مٹھا ہے اس پر میکرونیوٹسن وغیرہ کے سپریگ کر دیا جائیں کبھی کبھی ہمارے نیسٹ وغیرہ کے سپریگ کر دیا جائے جس طرح اگر کبھی ہاتھ سے زیادہ سردی پا رہی مٹھے کی سٹریس منیجمنٹ کرنی چاہیے یعنی اگر مٹھے کا ہمارا پھال جو ہے کیونکہ انتہائی قیمتی پھال ہمارے باغ پہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو سٹریس ہے اس کو قابو میں رکھنا چاہیے اور ہر صورت میں بھی ہمیں اس کے جو پھال کا خیار رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ اس کا پھال گرے جیسے زیادہ گرمی کے امینوں میں اگر ہمیں لگے کہ یہ مٹھا پھال گرانے کی طرف جا سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے سنجینڈا کی کوانٹس ہے اس کا سپریئے کار دیں کیونکہ وہ سٹریس کی جو منیجمنٹ میں کافی ہیلپ فول ہے اس طرح کی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں مٹھے کے مانے ہمیشہ فولو کرنی چاہیے اس طرح جو باقی ہمیں پھولیر کھا دیں میٹھا جو ہے اس کے لیے اچھے گریڈ کے ہمیشہ کھا دیں استعمال کرنی چاہیے باقی اس پر بائی فین ترین وغیرہ صاحب ریگولر ہمیں اس کی جو فنجی سیڈ ہیں وہ بھی جوز کرنی چاہیے اور کیونکہ مٹھا جو ہے اس کا جو پھال ہے وہ انہیں لمبے دورانیاں کا نہیں ہیں جنہ کے باقی پھال نہیں کیونکہ فرمی میں اس کے جو پھال پہ پھول لگتے ہیں پودے پہ اور جیسے آگست کا مہینہ مکمل طور پہ اس کا پھال تیار ہو چکا ہوتا ہے تو چھے مینے کی جو ہے یا اس سے بھی کچھ کم کی بات ہوتی ہے اس لیے ہمیں اسی دورانا اپنے جو مٹھے کا باغ اس کا بھرپور خیار رکھنا چاہیے باقی یہ ہے کہ جو مٹھے کے اگر پودوں کی بات کریں ان کی نرسری پہ تو جو جتنے بھی ہمارے باقی پھال درد رکھتے ہیں جیسے زیتون وغیرہ ہیں اٹھائی سو تین سو تک ان کا ریٹ ہوتا ہے اسی طرح باقی ترشاوہ پھال لیں وہ میں نرسری سے ڈیٹسوں سے بھی اوپر ملتے ہیں کبھی کبھی ایک سو بیس لیکن جو مٹھا ہے یہ کبھی ہمیں ستر پائی کا مل جاتے ہیں اپچاس کا مل جاتا ہے سو کا مل جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ جو مٹھا ہے اس کو تیار کرنے کا طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے باقی جو ترشاوہ پھالنے ہیں بھلے ان کا جو ریٹ ہے مٹھے سے کام اپنی نزباد دینے اس سے نیا پودہ تیار ہو جانا ہے تو اسی وقت یہی وجہ ہے کہ مٹھے کا جو باگ ہے اس کو لگانا بھی کافی احسان ہے جبکہ اس کی عام دینی باقی سارے تشاوہ پھلوں سے زیادہ ہے اسی حالے ہمیں چاہیے اگر اس کے نرسری سے پودے اگر ہم نے تو وہ اچھی سیٹیفائیڈ نرسری سے پودے نے پودے جو قیمت بھی انتہائی اس کی کام ہوتی ہے پچاس یا پچھتہ اگر اس کے زیادہ ہونے کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے چھبیس سو ٹھائیس سو مانے چھتی سو پہ بھی چلا جاتا ہے یا کبھی دو ہزار پہ تھوڑا کام ہو جاتا ہے کام سے کام دو ہزار پہ ہو جاتا ہے باقی اس کے ریٹ کے اصل میں یہ بھی ہمیں انیٹیشن نہیں لینے چاہیے کہ بہت سے اگر کسان جو ہیں وہ مٹھے کے باقی طرح غرب ہو رہے ہیں تو کیسے ریٹ گر جائے گی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب مٹھے کپا لگا سے مرکیٹ میں آتا ہے تب اس کے مقابلے میں کوئی اور پھر موجود ہی نہیں ہوتا اس لئے اتنی پریشانی کے بات نہیں ہے فیلال جو مستقبل قریب ہے تب مٹھے کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہی رہنے کا امکان ہے کیونکہ اس کے جو موسم سے پہلے پھل کا آ جانا ہے یہ پھل کی ایک والٹی ہے کیونکہ ویسے ہم دوسری صورت میں جیسے آپ تربوز موسم سے پہلے لانے کی تو اس طرح آپ یہ ایک مثال سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک طرح سے ٹرنل ہے یعنی کہ جو ترشاوہ پھل ہمارے جنے بھی بھگا آتے ہیں وہ ہمیں اکتوبر میں جا کے سردیوں میں آمد نہیں دیتے ہیں جبکہ جو مٹھا ہوگا یہ سردیوں سے آمد سے قبل شروع ہو جائے گا تو جب جو کسٹمر ہیں ان کو موسم سے پہلے پھل مٹ جائے مرکیٹ میں تو پھر ان کا اس کی طرف زیادہ دھیان آتا ہے تو اس طرح اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی زیادہ وصول کیا جا سکتا ہے اس لئے پریشانی کی بات نہیں کہ مٹھے کا ریٹ جو ہے ابھی مصبیل قریب میں بھی اگر زیادہ بغاعت علاق نہیں اس کے بوجود بھی ابھی ہائی رہنے کا امکان ہے